نحمد و نصبی علیہ رسول کریم اما بعد فاؤزباللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیق 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے عزیز ہم بطنوں بھائیوں بہنوں آج جزیدی حکومت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرشان پہ فرانس کا بچانے کے لئے فرانس کو خوش کرنے کے لئے جزیدی حکومت نے ہمارے مرکز میں چو یتیم کھانا مسجد رحمت اللہ العالمین بھی حملہ کر دیا ہے سب لوگ جا کے جلد جلد وہاں پہنچیں یہ بات لبیق والوں کی نہیں ہے یہ پوری امت مسلمان کی ہے اور ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا جائے موہوں بہنوں بیٹیوں کو بھی اپنے بھائیوں کو بیٹوں کو سب کو گھروں سے نکالو اگر آج ہم لوگوں نے میدان عمل میں نہ آئے لبیق والے اکیلے ہی ادھا شہید ہوتے رہے تو کل کو یہ حکمران یہ یزیدی حکومت ہمارے گھروں میں ایسے بنا دے گی ہمارے ملک کو جیسے کشمیر برما شام فلسطین بنا ہوا ہے کل کو آپ لوگ پشتائیں گے اور میری ہاتھ جوڑ کے اپنے فوجی بھائیوں بیٹوں سے بھی التجاہ ہے کہ وہ میدان عمل میں آئیں کیونکہ یہ نوکنیوں تو صدا نہیں رہنی میں تو آپ لوگوں کی زندگی کے لئے دعائیں مانگتی تھی جب بھی نماز پڑتی تھی جب بھی کوئی ملاشریف ہوتا تھا تو میں یہ سب سے پہلے دعا کر دی کہ اللہ میرے فوجی بھائیوں بیٹوں کی خیر فرمانا وہ ہماری سرحدوں کے پیردار ہیں ان کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں اللہ ان کی زندگییں سلامت رکھنا اور آپ لوگوں کے صدقے دیتی رہی ہوں اور آج میں آپ سے ہاتھ باندھ کے ہاتھ جوڑ کے یہ التجاہ کرتی ہوں کہ آپ اللہ اور اللہ کے حبیب کے واسطے پنچ تنپاپ کا واسطہ آپ لوگوں کو آپ میدان عمل میں آئیں اور اس خون کے جو بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے ان کی مدد سرمائیں آپ نے ہمارے لئے یہ نہیں آنا ہم نے کوئی زمین جہداتی نہیں مانگی ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ لوگوں سے یہ ہم سب کے لئے ہے نبی ہم سب کی ہیں کلمہ ایک ہے قرآن ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی آقا مولا ہیں آپ سب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے لئے میدان عمل میں آئیں میں اپنے خوجی بھائیوں سے اپنے بیٹوں سے اپنے بزرگوں سے ہاتھ باندھ کے اتجاہ کرتی ہوں آپ کو سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی چادر تطہیر کا واسطہ خدا کے لئے میدان عمل میں آئیں میدان عمل میں آئیں اور لوگ بھائک والوں کا ساتھ دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر قربان ہونے کا وقت ہے آپ سب لوگ ہمارا ساتھ دیں اور میں باقی جو میرے ملک کے لوگ ہیں جو اہلِ تشریح ہیں دیوبندی ہیں جو وہاں بھی ہیں جو بھی ہیں ہم سب ایک ہیں ہم سب کے آقا مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم اس عظمتہ والے نبی کے امتی ہیں جس نے سب سے پہلے بھی ہماری فریاض اللہ کی طرح کیامت کے دن میں آپ نے شفایت کرنی ہے قبر میں بھی آپ نے شفایت کرنی ہے وہ ہم سب کے نبی ہیں اہلِ تشریح بھائیوں سے التجاہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ تزہرہ کے بڑے پیارے ہیں بڑے عاشق ہیں مولا مشکل کشاہ کے مام حسن حسین کے اور سیدہ کے بابا سے پیار نہیں کریں گے آج سیدہ کے بابا کی عزت پر حرف آیا ہے آج سیدہ کے بابا کے لئے یہ باہر نہیں نکلیں گے آج پانتن پاک کی شان کے لئے نہیں نکلیں گے آج آپ کسی کے لئے نہ نکلیں آج سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابا کی عزمت اور شان کی خاطر نکلیں آپ کو اسی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ آئے آپ کو اسی فاطمہ کی تعدری تطہیر کا واسطہ آئے آپ کو پانتن پاک کا واسطہ آئے شہدائی کربلا کا واسطہ آئے آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں اور اتجاہ کرتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزمت اور شان کے لئے سب لوگ آئیں لبائک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت آپ سب کا حامی اللہ سبحانہ وتعالی حامی و ناصر